بچھلے اپیسوڈ میں آپ سب نے دے گا فرانکلین جب ہوش میں آتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں ایویل ٹھومس اس کا پھر سے شکار کرنے والا ہے اس لئے ہمارا فرانکلین اس ٹنل سے بھار نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور لاکھوں کوشش کے بعد فرانکلین جب ٹنل سے بھار نکلتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس اب بہت ہی کم سمیہ رہ گیا ہے تب ہی وہ ٹنل سے بولتا ہے کہ اس کو کوئی باڈی چاہیے زندہ رہنے کے لئے کیونکہ فرانکلین کی ریل باڈی تو ٹھومس کے پاس ہوتی ہے اس لئے فرانکلین کو ایک کریٹوز گارڈ کی باڈی دے دی جاتی ہے جس وجہ سے فرانکلین کے پاس کچھ سم مل جاتا ہے جس سے کہ وہ اپنی ریل باڈی کو ٹھومس کے پاس سے لے کر آ سکے لیکن اس کو سچ پتا چلتا ہے کہ ٹھومس کو ایویل ٹھومس بنانے میں کوئی اور نہیں جب کی گرینی کا ہاتھ ہے اور اب آگے میں نے سوچا بھی نہیں تھا گرینی ہماری یونیورس میں واپس آ جائے گی لیکن اس نے بچارے ٹھومس کو کیا اٹھا دیا آج 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 مریں گے میری رانی یہی چاہتی ہے جلدی جلدی جاتا ہوں اور روینجرز کو کہا جاؤں گا نہیں 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 رکھا پلیز تو لگتا ہے گائز پھر سے موسم میں عدلہ بدلی ہونے کی سمبابنہ ہے ارے نہیں میرا شخص آئی گیا ہلک اس کو چھوڑے گا نہیں مجھے لگ رہے گا اس ایویل ٹھومس پھر سے کسی ماشوم کی جان لے رہا ہے پتہ نہیں فرینکلین ابھی تک لوٹا نہیں مجھے تو اس کی چنتہ ہو رہی ہے دوستو چلو جا کر دیکھتا ہوں کیا پتہ فرینکلین سے ایویل لڑائی کر رہا ہو اور فرینکلین ہمارے ایویل ٹھومس کو ہرا دے کاش کاش ایویل ٹھومس ٹھیک ہو گئے واپس سے نورمل ٹھومس بن جائے آج ہلک جائے گا نہیں ہلک مجھے جانے دے نہیں ہلک ایویل ٹھومس کی بینڈ بجائے گا اور فرینکلین کو اس کی ریال بوڈی دلائے گا ہلک بہت سمزدار ہے گائز اس لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو ہلک کے لیے اور چینل کو سبسکرائب آج ہلک سب کی بینڈ بجا دے گا ارے باپرے یہ کون ہے سامنے میرا پہیاں ٹوٹ گیا ارے باپرے بیچارے ٹرین گا ایک منٹ یہ کیا ہو نو تو تو ایویل ٹھومس ہے اچھا ہوا تو ہلک کو مل گیا ایویل ٹھومس آج ہلک تیرا کام دمام کر دے گا ایسی بات ہے کیا میں بھی تو دیکھوں اتنا کیا ہے سر اندر ہلک میں تجھے کہا جاؤں گا اس کے بعد تیرے دوستوں کی باری ہوگی ارے باپرے ہلک کو بچا ارے گائز پلیز ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب نہیں تو یہ ہلک کو مار دے گا بلکل ارے باپرے ہلک کے لگ گئی پلیز کومنٹ میں ایٹی کے مار اوپی لکھاؤ میرے لیے ارے باہ اتنے سارے انسان ارہ بہت یہی کسو چھوٹ رہے ہیں میں ہوں ایویل ٹھومس آج ہلک ہلک بچائے گا لیکن ہلک کیسے بچائے یہ تو بہت ڈینجرس ہے ملکل چاہی کاثرے میں بہت ڈینجرس ہوں بہت مزار ہے ہلک بھاگ جائے گا وہ کہاں بھاگ رہے ہوں ایدھر آؤ ارے باپرے تیرے اندر کیسی پاور ہے ہلک کو چھوٹ دے ہلک ہلک رو رہا ہے ہلک کو چھوٹ دے ہلک ہلک مر جائے گا اچھی بات ہے موٹے مر جائے تو بہت مزار ہے ارے باپرے ہلک بھاگے گا دوستو کومنٹ میں اوینجرس ہیلپ لکھو فرینکلین ہیلپ لکھو فرینکلین بچا مجھے ہلک 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 جلو جلو حلق پکا کر کانے میں زیادہ مجھائے گا تجھے حلق کو بچاؤ حلق مر گیا ایک کا تو کام تباپ اب دیتا ہوں ٹونی سٹا کپر ہے وہ بھی مرے گا بہت ہی جلدی 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 جلتا ہوں فرینکلین اپنے دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھے گا بہت ہی مزہ آنے والا ہے چلو پوری سپیڈ میں نکلتا ہوں ری پاپ ری کائز یہ کیا ہو رہا ہے موسم بار بار چینجش ہو رہا ہے حلق حلق ابے یہ کیا ہو گیا تجھے حلق پلیس ارے اٹھ جا ابے حلق نو میں نے صحیح سنا تھا وہ مارنے نکلا ہے حلق کو تو مار دیا حلق پلیس اٹھ جا حلق حمزات میں کیسے تبلہ بجائے کرتے تھے تجھے یاد ہے نا حمزات میں کھیلا کرتے تھے حلق بھائی اٹھ جا میں تجھے برگر کھلا ہوں گا حلق پلیس کومنٹ میں چل دی سے حلق پلیس اٹھ جائے گا حلق بہت چیتا ہے تو ابھی تو تھگیا تو حلق میرے گا کیسے ناچ رہا ہوں میں لیکن حلق چیتا ہے حلق بھائی ایک نڈا فرانکلین نائی 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 میں نے تو یہاں بر تجھے بائی ایویل ڈوملز کو مارنے بیجا تھا یہ کیا کر رہا تھا حلق بھائی ایویل ڈوملز نے اس کو مار دیا سوری میں اس کو روک نہیں پایا مجھے نہیں پتا میں اپنے سوٹ کی پاورز کیسے کرو آرے نہیں گائز یہ کیا ہمارا حلق چلا گیا پیس کومنٹ میں اس کے سمان میں حلق آ رہا ہی پہلے گ دو لیکن میں قسم کھاتا ہوں اگلی بار میں ایک بیوینجر کو مرنے نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے بلکل صحیح کہہ رہا ہے تو ٹونی سٹھاک چل اب اس کو جلدی سے سٹاک منسل لے کے چلتے ہیں کیا پتا ہمیں رے باس کوئی سولیشن ہو اس کو زندہ کرنے کا چل میرے ہماری چل دی چلتے ہیں اس سے پہلے کیوں ہی ویلٹ آمز کسی اور پر حملہ کرے اس بار ہمیں اسے روپنا پڑے گا چل دی چل دی چلتا ہوں ارے باپ رے ارے باپ رے یہ جاہاں تور دیکھ ارے مہارا پچھ چلتا گیا اوٹین کی قسم ہم تو برباد ہو رہے ہیں ہم مر جائیں گے لڑ جائیں گے ارے گائز پلیز مجھے بتاؤ نا ہم کیسے ہو رہا ہے اس ہی ویلٹ آمز کو مجھے خود نہیں پتا بھائی دہت ہو گیا بہت ہو گیا اس بار اگر اس نے کوئی چال چلی تو اس بار سیدھے جا کے میں ماروں گا اس کو ارہین کی قسم اگلی بار ہم جائیں گے اس بار تو جا بلکل تھا اس بار میں جاتا ہم تم حلق کا دھیان رکھو اس بار گائز ایک منٹ دوستو دیکھئے پھر سے یہاں پر موسم چینج رہا ہے اس کا مطلب رات ہوتے ہی ٹھومس آئے گا ایویل ٹھومس آئے گے انہوں میں بعد اچھا کھڑوں گا اپنے پیار دوستو کا ہو بدلہ لینا ہوں آج تونی سٹاک کہتا ہوجو representative اس بار میں مرنے نہیں آیا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں گنار اور خودے طور پلس یہاں آج مجھے آپ سب کے سب کو صورت شایئے اپنی پوری فیملی کو اس دارندے سے بچا کر رہا ہوں کچھ بھی ہو جائے پتا فرنکلن کی ریل باڈی کاؤا ہے اور میں سپائیڈر مین کو اور ہلک کو کیسے زندہ کر سکتا ہوں جو مر گیا وہ زندہ نہیں ہو سکتا تو بھی مر کے دیکھ لے زندہ نہیں ہو پائے گا بہت ہو گیا یہ لے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا دیکھے گائز اب اس میں آگ تو لگ رہی ہے میرے صاحب سے اگر میں اس کے انجن کو خراب کر دوں تو یہاں پر اس کے اندر جو بھی اندروں میں غلص شکتی ہیں وہ خود سے خود میٹ جائیں گی یہ لے دہی تو جلدی آرہ باپ رہی گا کیسے لگا یہ کیا کر رہا ہے چھوڑ مجھے اگر آج میں مر گیا تو اپنے دوستوں کو کیسے بچا ہوا بلکل صحیح کا تیری بات ڈوکٹر سٹرینج اور تور کا نمبر ہے باکواز بند کر گائز پلیز ہلپ میرے کومنٹ میں جلدی سے جلدی سے آئرن بہر اپیلی کو مجھے بھاگنا پڑے گا یہاں سے میرا سوٹ ساتھ نہیں دے رہا ہے میرا میرے سوٹ کی ساری پاورس کائب ہو چکی نمبر ہے ایویل ڈھوباس کیا کرنا میرا سوٹ کے ساتھ ایویل فرنکلین کو ہی فادہ نہیں ہے اس لیے لیٹ آیا تھا ٹونی سٹاک تو کتم نائی 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 ٹونی سٹاک تھا کلانی شانہ تھا میں ہاتھ اور آج پرہ پیچھے نائی پیچھے گائز یہ کیا ہے چھام سے بار دوں گا ڈگل جائے ہاتھ سے اور کس کس کو مارنا چاہتا ہے سب میں بہت لوگ بچے ہیں برمی باری ایسا پاک میری میک بڑا ی میک میک ہو امی کلومی خان میک ھائی بیکار بے کلومی بیال بڑا یا ریل بڑے میک لم隊وں موری بیکار آٹی ایسا پورا نہیں مucht مجم پہ ایئیام جوٹ پر دیگا ریب minister ا Kre pas بھائی ہے اچھا مرے پلیز ہٹ جا گائز ٹولی سٹاک میں میں چھوڑ کے چلا گیا ہلک بھی سپائیڈر مین بھی اور ساتھ ساتھ میں گائز میں کیا کروں میری ریال باڈی بھی نہیں مل رہی سارے اویجر سکے کر کے مرتے جا رہے ہیں میں ان کو بچا کیوں نہیں پا رہا ہوں پلیز سمون ہیلپ می گائز پلیز میرے ساتھ رہنا اگر آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گے تو میں تو ان کے گم میں دیکھتے دیکھتے مر جاؤں گا خود کی ریال باڈی بھی نہیں ڈھوٹ پاؤں گا اوڈین کی قسم یہ کیا ہو گیا میرا پچھا تولی سٹاک بھی نہیں رہا بلکل گائز اب کوئی عبید نہیں ہے ساری مجھے ماف کر دو بچہ نہیں لگ رہا کہ میں کسی کوئی بچہ پاؤں گا نہ میں قابل ہوں اوڈین کی قسم ایسا نہیں ہے فرانکلی تو کر سکتا ہے ساری دوستو میرے اندر موڈیویشن نہیں بچی میں کہاں چاہوں میں تو سنچین پینچین چاپ ان سب کو موہ دکھانے لائک بھی نہیں بچہ میں ان کو کیا بتاؤں گا نہ تو میں خود کو بچا پایا نہ خود کے دوستو کو سمجھ نہیں آرہا مجھے فرانکلین ایک ایک منتے یہ کبرا گیا ابھی تو میں سٹاک مینسن تھا تو سٹاک مینسن ہی ہے بس میں ترے دیماغ میں ہوں ناہی 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 یہ کیا کر رہا ہے تو اب تیری انگلی چول کیا ہے دیکھ میں تجھے کچھ دکھانے لائے ہوں دیکھنا ہے کیا ایسا کیا دکھانے والا ہے تو اس کو دیکھ کر تیری آتما کاب جائے گی سری تو تیر باس ہے نہیں وہ تو کابی گا نہیں آتما جرور کاب جائے گی بگواز بند کر یہ کس طرح کا الیوزن ہے دھوماس رک مجھے بانتا ہوں میں جانتا ہوں تیرے اندر ابھی بھی اچھا والا دھوماس ایملیز ریل دھومس آجا یہ گرینی گائز بہت گلت کری ہے یہ کون ہے یہ کسے مر سکتے ہی تو ابھی ٹھیک تھے بالکل اس کا مطلب یہ مرے نہیں ہے یہ سب جھوٹ ہے میں اپنی پاورز استعمال کر رہا ہوں یہ کیسی پاورز ہے لگتا ہے جس شریر پر میری آتما ہے اسی شریر کے اندر یہ پاورز چھپی ہوئی ہے مجھے پتا بھی نہیں تھا زیادہ غصہ آنے پر میری یہ ریج فل ہو جاتی ہے مجھے چلنا پڑے گا یہ محسم کیوں بتل رہے آئیس تم لوگ ٹھیک تھو نا ملکل بچے ہم تو ڈنگے کیا ہو گیا اوڈین کی اسم کیا ہو گیا میں کیا بتاؤں مجھے سپنا آیا تھا پتہ نہیں وہ کیا تھا جو بھی تھا ایویل ٹومس یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ تم لوگوں کی بھی نیتھ ہو گی میرے پچے ہم کہیں نہیں جانگے تو چندہ بات کر رہا ہمیں تجھ پر بروشہ ہے تم کو بچا لے گا اوڈین کی اسم تو ہمیں ضرور بچائے گا ہمیں تجھ پر اپنے پیتازی سے بھی زیادہ بروشہ ہے شکریہ میرے دوستو میں تمہیں ضرور بچاؤں گا اس کے لیے دوستو مجھے پھر سے گستانی ہوگی یہاں پر اگر میری ریج فل ہوگی تو میں اپنی پاورز کا استعمال کر کے اسی ویل ٹومس کرا دوں گا چلو جلدی جاتے ہیں اور جا کر اس کو ڈونتے ہیں اوکے گائز یہی ٹنل تھی مجھے ایک بار میں ریل باڈی مل جائے اس کو سیف کر دوں اس کے بعد اس گرینی کو بھی تیکھ لوگا میں پہلے مجھے ہی ویل ٹومس کو نورمل ٹومل بنانا پڑے گا بہت بڑیا کیا تم نے جاؤ اب جا کر جلدی سے افینجرز کو آرہا ہو ایک منٹ یہ کس سے باتیں کر رہی ہے یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے دوستو میں ایک منٹ مجھے ٹومس کے آنے کے واز آ رہی ہے جلدی جلدی چلتا ہوں کوئی بچا چھپکا ٹومس تو ہی بھی لے میں ہوں تو بچارہ ٹومس پسا پڑا ہے اس ہی بھی ٹومس کے چکر میں جلدی جلدی چلتا ہوں میری رانی میں نے آپ کا عادی سے بھی زیادہ کام کر دیا حلک کو مار دیا سپائیڈر مین کو اور ساتھ ساتھ میں اس آئرن مین کو بھی میں نے بہت بڑیا تو نے آئرن مین کو بھی مار دیا بہت سہی کر رہا ہے تو اب جا جا کر ڈاکٹر سٹرینج اور تھار کو بھی کام تمام کر دے پھر باقی آوینجرز اور لسٹ میں نو 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 گائز اس گرانی نے اس کو پھر سے آرڈر دے دیا یہ ضروری سٹارک مینسن کی طرف جا رہا ہوگا جس کے پیچھا کرنا پڑے گا چھپ کرے گا تو میلے کونی لینہ دلے چاہتے ہیں تو اس بیچارے ڈومس کو چھوڑ دے نا وہ بیچارے سے تو کیا کیا کروا رہے تو ایرے بھرے رکھ جا نہیں رکھو گا مریں گے آنڈرز ایرے کیسے ہو دوستو ہوتین کی قسم یہ کیا ایرے تو یہاں کیسے ہو گیا ایرے کیسے چلدی جانا ہوگا ایرے کیا ایک منٹ یہاں سب اتنی شاندین نو 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 کیسے یہ کیا ہو گیا سوری ڈاکٹر سٹرینج اور تھوڑ گائز کومنٹ میں آنڈرز آرائی پی لنگ تیج یہ سارے ایمیجرز مر چکے آل موسٹ ہے آہ تو اب تیری بار یہ فریکلین بکواز پت کر یہ لے یہ کیا گائز میں اپنی پاورس کے استعمال کر پاروں میں کو پتا میں نہیں جلا یہ لے گائز جلدی جلدی آرائی پی آنڈرز لکھو ان کا ان کا سمبان میں ہم اس کو ختم کر گریں گے اٹھ یا سے میں نہیں چاہتا تجھے مار رہا کیوں کی تیرے اندر ایک مہسو ماتمہ ٹھوموس پسا پڑھا ہے لیکن مجھے ماف کر دے گائز آج جیت ہو کر بھی ہار گیا میں کیونکہ کوئی فائدہ نہیں دا میں اپنے دوستوں کو نہیں بچہ پایا دیکھئے تھوڑ ڈاکٹر سٹرینج ہلک آئیرن مین ساتھ ساتھ میں سپائر مین بھی اور یہاں تک ابھی تک میری ریال باڈی بھی نہیں ملی ہی کو سمجھ نہیں آرہا ہے گائز ہم اکیلہ رہ گیا ملکل وہ بھی آدھا دو رہا میں کیا کروں